ہیلو اسلام علیکم کیا حالے میری یوٹیوب کی آرڈینس کی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں اور کیسا جا رہے آپ سب کا رمضان میرا رمضان تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں امید کرتی ہوں سب کا ہی رمضان اچھا جا رہا ہوں گا فابی آئیے اللہ ربکو مات و قدسے بات اور اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دیئے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر کرتے کرتے ہمارے لفظ ختم ہو جائیں لیکن اللہ پاک کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ چرم پرل حیوان کچھ بھی پیدا ہو سکتے تھے اللہ پاک آپ کو کچھ بھی بنا سکتا تھا اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ پاک نے آپ کو اکل جیسی نعمت سے نوازا اللہ پاک کا احسان کیا کم ہے پھر آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نبی جس کی امت بننے کے لئے نبیوں نے دعا کی آپ جانتے ہیں کہ نبی کہتے تھے کہ کاش ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوتے اور اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت بنا مانگے بنایا اللہ پاک کا کیا احسان کم ہے اللہ پاک نے ہمیں خاندان جیسی نعمت سے نوازا ہمیں ماں باپ بہن بھائی اولاد بچے سب دیئے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو میڈیکلی سائنسی طور پر دیکھا جائے تو وہ چلتا پھرتا کروڑوں روپے کا انسان ہے میرے سامنے مثالیں ہیں کہ جن کو چھوٹا سا ڈیفیکٹ اگر ان میں ہوا یا ان میں پیداشی تھا تو پھر وہ صدیاں اس میں کتنا پیسہ برباد کر دیا انہوں نے کتنی محنت کر دی لیکن پھر بھی وہ نہیں اس ڈیفیکٹ کو پورا کر پائے میں اللہ پاک کی کن کی نعمتوں کو چھٹلاوں گے اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں اگر ہم اللہ پاک کا احسان کرتے کرتے وہ ساری زندگی بتا دیں تو یہ کام ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ دین کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے بہت سے کام ہیں آج بہت کچھ پلان کیا ہے تو پہلا کام ہمارا کچھ ایسے ہے کہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ پلائے تھا میں نے اور شاہ زمان نے تو چلتے ہیں اس کی چیک بک اور کارڈ ریڈی ہے ایٹیم کارڈ روپا فصول کرتے ہیں اور پھر آگے کہ ہم لوگ باقی معاملات کو دیکھتے ہیں یار اتنی گرمی ہے لاہور میں سچ میں کیا بات ہے تو ایسے لگ رہے جیسے مئی جون جولائے آگے تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو لوگ بیچارے باہر کام کرتے ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں ان کو میرا پھر سے سلام ہے اور شاہ زمان ہم نکل پڑے ہیں تو بتائیں کس کام سے جا رہے ہیں ایٹی گرمی میں دھوپ میں آپ نے روزہ داروں کو لے کے جا رہے ہیں بینک ٹائم اس دین دنے تک ہے بلکہ دو بجے تک ہے اس لئے ہمیں جانا پڑنا تھا چیک بک لینا اور آپ کا ایڈرٹ کارڈ لینا پہل سلام ہے اور آپ سنائے کہ شامیر ہر وقت فون پہ پھر تم کسی نہ کسی لڑکی سے فون پہ بات کر رہے ہوگے شامیر کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں مجھے پتا ہے شاویز آپ بتائیں مجھے کہ آپ کا ریزلٹ کیسے آنے کی امید ہے آپ کو کیا چھتر پڑیں گے یہاں آپ کو بابا جو ہے وہ ایکس پی شاکس پی کیا ہوتے ہیں وہ ایکس باکس ایکس باکس لے کے دے رہے ہوگے ایکس پی کیا سین ہے بتاو شاویز ایکس پی تم سے وہ گھڑا فار 3 میں کماتے ہیں بتاو شاویز ایکس پی ریزلٹ آئے گا اچھا ریزلٹ آئے گا کتنے پرسن نمبر ہوں گے ہنڈرل پرسن تم سے نہ ہو پائے گا 97 کے 98 90 کے آس پاس 90 کے آس پاس اور شیعان آپ پاس ہو جاؤ گے اور دو میں ہماری کا سینٹ بڑے ہو گے ہم پاس کی بات نہیں گلتے ہمائے گا بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا اور دو آل اسلامیات چھٹی ہو رہا ہے 1st 2nd 3rd یہ شاہ زمان آپ مجھے بتائیں آپ نے دنیا کے کون سے لاہور کے کونے میں میرا بینک اکاونٹ کلوائے مجھے کہ بتائیں دراصل یہ جوائنٹ اکاونٹ کھلنا تھا تیرہ میرا اور وہ میرا دوست ہے جو یعنی کہ میں پیسے اس میں دراؤں گی وہ تو گئے آپ کا دوست ہے تو پھر اچھا ہم کو سکاریہ ہے اور اس ٹائم ہم جیل روڈ سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں شاہ زمانگ یہ بیلڈگ بڑی پچھے لگ رہی ہے یہ کس چیز کی بیلڈگ ہے یہ کس چیز کی بیلڈگ ہے یہ بیسے پلازا بنا اس میں وہ دیکھے آئی کیو ٹاور آپ کو پتہ ہے اس پلازے کی مالک کون ہے آپ نے چیک کیا جا کے کاغذ پر عزمہ خان چیک کریں گے اور اس کے بعد میری آنگ کھل گئی تھی آپ نے کہا اٹو بچے کو ترناستہ بنا گئے دو ان کو بھی روزہ رکوا دو اور بینک جو ہے وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا مجھے تو لگتا ہے کہ روزہ لگنا شروع ہو جائے گا یار بہت گرمی ہے باہر ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا اور فائنلی ہم لوگ چوبورجی پہن چکے میں ہیں یہ چوبورجی جو ہے اس کے اندر مسجد وزیر خان جو ہے وہ بنی ہوئی ہے یہ نہیں چار میناروں کے اندر شاہ زمان میں نہیں یہ تو کوئی اور مسجد وزیر خان جاتا ہے اچھا یہ چوبورجی ہے جی فائنلی ہم چوبورجی پہن چکے ہیں اللہ کرے کہ اب بینک بھی ہم آج کے دن میں پہنچ جائیں یہ فائنلی مجھے گوڈ کارڈ مل گیا ہے ہزمہ ہم مجھے ریسٹرنز پر آرابے مجھے کافی آف ملے گا ہمارا فارغ ہو گئے بینک کا تو اب چھولو نکلتے ہیں دیکھو چی میرے بچوں کو زیادہ شوکا رہے ہو گول کارڈ میرا جو ہے وہ نکا رہا اور یہ یہ میرا کارڈ بن گیا ہے اب اس پہ جو ہے وہ میں کھانے وانوں میں مجھے سب زیادہ یہ ہوشی ہے کہ میرے کمیٹی پارٹیوں میں ڈسکاؤنٹ ملے گا مجھے ڈسکاؤنٹ نہ ملا تو بینک ہو چکے ہیں بینک سے ہم پارے اور اچھا کا آپ کو ادیو پکھاتے ہیں جو بھی ہے چوبورجی اور پھر چلتے ہیں فیروسپو روڈ اور وہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں کمیٹی پارٹیوں میں اور لے کر آئے تھے ہمیشہ آزمان یہاں فائف سٹار کہہ رہے ہیں کہ بہت مشہور ہے مزنگ کے کمیٹی پارٹیوں میں لیکن کمیٹی پارٹیوں میں ہمارے نصیب میں نہیں ہو سکے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ بینک کی وجہ سے بہت جلدی آئے تھے ارلی مارننگ ابھی تو دو بجے ہیں صرف اور وہ کمیٹی نان کیا رہے ہیں چار بجے شروع کریں گے تو چلو پر افتاری کی چیزیں واپسی میں آپ دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کوئی غالب مارکیٹ میں اللہ کرے کوئی کچھ اوریاں وہاں کی مشہور ہے بڑی چیزیں بیزیں سموسے وموسے تو آپ غالب مارکیٹ پھر چلتے ہیں اور شاید ایک اور چیز بھی لینے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چیز لینے اور کیا دکھاتے ہیں اب ہم لوگ بہت چکے ہیں چلو پر افتاری کیا چیز لینے اور چیز لینے مجھے بڑا شوک ہے تو چلو چلتے آپ کو دکھاتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں المشہور طولینٹن مارکیٹ یہاں کے برڈز اور پیرٹ وغیرہ کافی فیمس ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے آج دیکھ لیں آپ لوگ روزے رکھے کیا کیا کام کرنے لگے ہیں ایک برڈز ایک جوڑی لے کے چلتے ہیں بس شازمان اور ازمہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں چلو چکے ہیں پویشنل پھارٹ یہاں ہے Arsenal چلو چلو یہاں کرتے ہیں چیزو خانہ مجھے گیا تو کٹی بھارڈ مجھے تو ان سے بہت دار لگتا ہے بھئی دیکھو کتنی براؤنی لگنے یہ بھائی یہ اتنا شوڑ کرے اور یہ بھی کیوٹ لگنے اور یہ تو جو ہے اتنا شوڑ کر رہا ہے اور یہ میرے بچوں نے جو ہے وہ پسند کی ہے کہ بلو کلر کے ہم نے نے ہم وائز ہیں تو ہم بلو لے ہی ہیں ہم گرل نہیں ہیں تو انہوں نے بلو کلر کی جو ہے وہ جوڑی تو آپ جو ہے وہ لے کے ان کو گھر چلتے ہیں اور ان کو سیٹ کرتے ہیں تم کیا لے کر آگئے ہو مجھے کہتا ہے یہ کلر فول بہت جلدی مرتے ہیں رانی کے بیماری ہوتی ہے میں نے کروڑ با رکھے جب آپ لوگ بچے تھے شامیر یہ لوڈ دیسی والی تھے کوئی آوائیڈ کلر یہ لگتا ہے بھی خوبصورت ہے میرے تو دل کو یہ پیار رکھتے ہیں کیا آوائیڈ شامیر یہ رکھ لے یار دے لے یہ کتنا کیوٹ شامیر یہ دیکھا میں کہل کھلا کوئی دیسی ہے یہ تھوڑی دیر چلیں گے اب ان کو دانا کھلاو ہاتھوں میں پکڑنے سے ان کو بیماری ہوتی ہے دیکھو کہا شامیر کے ہاتھوں سے وہ چوزہ آگیا ہے اور اس نے شازی بیٹھ بھی کر دیا اور یہ نیچے گرنے والا ہے اور میں ڈاری ہوں اور یہ مجھے تو بہت ڈار لگتا ہے قسم سے بیٹ کر دیا ہے بس گاڑی پر اللہ گوا یہ دیکھو کارنامہ پہلا چوزے کا شامیر اور میرے بچوں کو تو ایک ایکٹیوٹی مل گیا بھئی وہ تو دیکھو جب سے چوزے آیا یہ دیکھیں وہ چوزوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے ان کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں تو یہ تو ہر وقت اس میں بیزی رہیں گے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں کوئی افتاری کا سامان لیتے ہیں کوئی پچوری پچوریاں اچھی سی اور پھر گھر چلتے ہیں اور توتوں کو بھی تو جا کے اپنے سیٹ کرنے ہم لوگ رہے ہیں اور یہ ہم لوگ آج زمانوں کے بعد مجھے یاد پرتا ہے کہ جب آن مریڈ تھی تب کسی زمانے میں ہم ادھر آیا کرتے تھے لیکن اب تو بڑے ہی زمانوں بعد غالی مارکیٹ آج کوئی اٹھارہ انیس سال بعد آرہیوں میں اور صرف کچوریوں اور سموسے اور ان چیزوں کے شوق میں تو لے چکے ہیں ہم لوگ سموسے اور کچوریاں اور جلے بھی شلے بھی تو اب ہم لوگ چلتے ہیں گھر اور لے لیا ہم لوگ انہیں چوزے تو بنانا ہے ان کا گھر تو اپنے گھر چلتے ہیں اور چوزوں کا گھر بناتے ہیں اور بنائے گا کون؟ ارکیٹیکچر ہمارے پاس آئیے ہیں بہت بڑھ مشہور اٹھلی سے شاہمیر خان میں؟ ہاں پہ ہوا ارکیٹیکچر اچھا مجھے نہیں بتا رہا آپ نے اپنے گھر بنائیں گے پھر جس کا سب چھانا وہ ہی اس کا آپ یہ تینوں گھر بنائیں گے چوزوں کے لیے اور آپ کو پھر تکھاتے ہیں اور بار بار جو چوزیں ہیں وہ بڑک کر رہے ہیں なئ��� شامیر اسے غور پر تمہیں ٹنگی نہیں آرہی شامیر مجھے پھر اسے وہ ہے ہم اسے مختلف نے کہاں ہو رہی باب باب شامیر Hispanic اسے estبو رہے وہاں پوری افادت کر رہے ہیں ان کو سمبھال رہا ہے تو خیفہ اور واپسی کا شرہ بہت بہت لمبا ہے تو چلو میں آپ لوگوں کو آج کا کیسسول آبائیہ کا راکیا قانٹلیو کرتی تو سب سے پہلے میں آپ کو تاتھی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بچوں کون جانتا ہے کائنات کا سب سے پہلا قتل کون سا تھا مجھے جانتا ہوں مجھے جانتا ہوں کیا جانتا ہوں میں اس لئے جانتا ہوں کہ حضرت آدم کی پیٹے کا پہلا قتل جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے لاس طرح دیا تھا کہ حضرت آدم نے اللہ پاکی نافرمانی کی تھی اور ایک شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تھا اور ان کو زمین پر بھیل دیا گیا تھا تو زمین پر آنے کے بعد انہیں نے امہ ہوا کے ساتھ اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور ان سے سب سے پہلے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ کابی اس زمانے میں جوڑیوں کی صورت میں جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے تو سب سے پہلے کابیل کے ساتھ اکلیما پیدا ہوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور پھر حابیل اور حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی لیکن جب اور اس شریعت کے حساب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ لڑکا لڑکی پیدا ہوگے اس کی دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کراتی جاتی تھی اور جس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اس کی بہن قرار پاتی تھی تو کابیل کی بہن اکلیما تھی لیکن جب اکلیما جوان ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی اور جو حابیل کی بہن تھی وہ اتنی پیاری نہیں تھی تو شیطان نے کابیل کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کابیل جو ہے وہ اکلیما سے شادی کرنے کی چید کرنے لگا اور جب سب حضرت آدم تک بات پہنچی تو ان معاملہ کسی طرح نہیں سلج رہا تھا تو حضرت آدم نے کہا کہ اس زمانے میں پہاڑ پر ایک اپنی رکھی جاتی تھی قربانی اور جس کی قربانی قبول ہو لیتی تھی اس کو آگ کھا لیتی تھی تو کہا گیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی رکھتے جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اکلیما سے شادی کرنے کا حق دار قرار پائے گا تو جو حابیل ہے وہ اس زمانے میں کرتا تھا پہاڑ کے اوپر اور جو حابیل ہے اس نے سوچا کہ آگ نے ویسے ہی اس کو کھا تو لینے تو میں کیوں سڑا بوسا غلہ جو تھا اناج کیونکہ وہ کاشتکاری کرتا تھا تو اس نے وہ جو ہے وہ بہت کم اناج جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر رکھا اور اس کے پر رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا تو حابیل بہت ڈس ہٹ ہو گیا لیکن پھر بھی اس نے اپنی زد نہیں چھوڑی اور اس نے کیا کیا کہ جو ہے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اس کو کسی طریقے سے مار دوں اپنے بھائی کو اور اکلیمہ سے شادی کر لوں اور پھر شیطان نے اس کو مارنے کا طریقہ سجھایا اور اس نے اسی طرح جو ہے وہ حابیل کا جو ہے وہ پتھر پر سرکھا اور اس کو جو ہے وہ مار دیا مارنے کے بعد پھر اسے سمجھ نہ آیا پھر اللہ تعالیٰ نے قوے کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ زمین میں دفنا دو جب حضرت آدم کو یہ بتا چلا تو حضرت آدم نے بہت غصہ کیا اپنے بیٹے کی یاد میں وہ بہت روتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قابیل جو ہے وہ اپنے بابا کے در سے وہ چھوڑ کر یمن چلا گیا اور یہ تھا کائنات کا پہلا قتل جو کہ ایک اکلیمہ نام کی عورت کی وجہ سے ہوا اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ آج تک جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر بھی جو ہے وہ ضرور جائے گا اب حضرت آدم کے پاس جو ہے وہ قابیل جو تھا وہ مرتد ہو گیا توحید سے بھی انکاری ہو گیا اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جو حابیل ہے وہ آگ کی پوجا کرتا تھا اس لیے اس نے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کیا تو اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی یہ پہلا انسان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ آگ کی پوجا شروع کی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ حابیل جو ہے وہ تو فوت ہو چکا تھا معصوم قتل ہو چکا تھا تو پھر حضرت آدم نے دعا کی اور ان کی دعا سے حضرت شیطان علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ حشیط کا مطلب ہے کہ عطیہ خداوندی اللہ پاک نے ان کو عطیہ دیا اور حضرت شیطان علیہ السلام سے بہت مشابہ بھی تھے اور وہ بہت نیک انسان تھے اور بہت اچھے تھے اور آگے جا کے نبوت کا تاج بھی انہی کے سر پر سجا تھا اللہ پاک کے وہ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی یہ تھے اور پھر جو ہے وہ حضرت آدم کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کر حضرت شیطان علیہ السلام جو ہے وہ آگے چلے اور بچے جو ہے وہ گھر چل کے آپ بنائیں گے چوزوں کے لیے گھر ایک پیارا سا اور دیکھوں گی کہ میں آج کس کے کون سے ایسوسیٹس جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اور میں بناوں گی سموسے کچوریاں جلیبیاں تو لے بیٹھے ہیں ہم لوگ ریڈی میٹ اور میں بناؤں گی جو ہے وہ دہی بڑے اور فروٹ چارٹ اور دہی بڑے ہم نے دہی میں کر دیئے تھے سوک اب کافیے تک ریڈی ہیں اور اب اس میں ڈالیں گے ہم چاٹ مسالہ کو دینے کی چٹنی اور املی آلو خارے کی چٹنی اور یہ دہی بڑے ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور اب اس میں یہ املی آلو خارے کی چٹنی بنا کر رکھی ہوئے ہیں وہ میں ڈالوں گی اور منٹ سوس ڈالیں گے یہ کتنے اٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں دل چاہ رہے ہیں کھا لے روزے نہ ہوتا بندہ بھی کھا لے اور بس اب اس کو دینے کے لیے چٹنی اور آخر میں روزے سے پہلے ڈالوں گی پاپٹی کیونکہ ادروائز یہ پاپٹی بہت زیادہ وہ ہو جائے گی گیلی گیلی مزا نہیں دے گی رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رونکیں ہیں کہ جی اللہ پاک دستر خان پر اتنا کچھ اتنی نعمتیں اپنی چھوٹے چھوٹے جسٹر کبھی آپ کو کتنی خوشی دے جاتے ہیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ابھی گیٹ پہ بیل بنی بجی اور میں گئی اور یہ مجھے کچھ پارسل رسیف ہوئے یہ اس میں دہی بڑے ہیں اور یہ سینڈوچز ہیں یہ میری نندے دو رہتی ہیں کینیڈا میں ڈیمپل اور ان کی طرف سے یہ رمضان مبارک اور یہ چیزیں محصول ہوئی ہوں اللہ جانے انہیں نے پاکستان میں کس سے رابطہ کیا اور یہ سب ریلیٹیوز کو جو ہے وہ تقسیم کروائی تینکیو سو مچ سلو ڈیمپل تینکیو سو مچ یار بہت خوش ہوئی اگرم جس سے افتاری کی تیاری کر رہی تھی میں اور اس کے بیچ میں یہ پاسٹا اس ٹائپ کی چیزیں آئیں سب کچھ ریڈی میٹ تو مجھے بہت ہی خوش ہوئی اور اتنے دور اور وہ نہ بھیجواتی تو کسی کوئی چیز تو کیا تھا اتنے دور ہیں کون بھیجواتا ہے اتنے دور سے بہت خوش ہوئی بہت خوش ہوئی آپ کے اس کائنڈ جیسٹر کا اتنی خوش ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی اور میٹھے کو دیکھ کے تو کچھ ویسے ہی میرے دل کو کچھ ہو جاتا ہے میٹھے میں تو میری جان بستی ہے یہ میں نے سلو کو کال کر کے پھر پوچھا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سب مجھے ڈلیوری کروائی ہے جس کی مجھے بے انتہا ہوشی ہوئی ہے تو اس نے بتایا ٹرکوائز بیکس کے نام سے ایک لیڈیز ہیں جو کہ یہ چلا رہی ہیں اور فوڈ جو ہے وہ آن لائن اس طرح بھیتی ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایڈریس دے رہی ہوں اور نمبر بھی دے رہی ہوں ہیٹے تو آپ لوگوں کو بھی اگر کبھی کفتاری کی یا کوئی چیز یا ویسے بھی آرڈر کرنا ہو تو آپ بھی نہیں آرڈر کر سکتے ہیں یہی سے دوریلنا sẽ جنتی بڑھنا ہے آپ کو ضرور چوزوں سے ننے کی جلدی ہے جو آپ اتنے جلدی آئے پاڑیے چلیے آمد ہے دعای امیر سلام اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اور سب امت مسلمہ کے لئے میں بخشش اللہ پاک سے مانتی ہوں اور آپ سب لوگ بھی اپنی دعایں مانگے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوزہ کھول گے آپ سے ملتے ہیں اور یہ پیرو جو ہے یہاں انہوں نے بچوں نے اپنے روم میں رکھتی ہیں ان کا کیج جو ہے اور یہ بلو کلر کے آپ کو رنگ لیا ہے مجھے تو یہ نظر ہی نہیں آتا ہے کہاں شاہ آپ لوگ میری مان کے گرین والے لیتے اگر آپ ان کے پرکٹ ہاتے ہی تو ہمارے ہاتھوں پر کندوں پر پھر رہی ہوتے ہیں نہیں جی میں پاگل نہیں ہوں مجھے ڈر رگتے ہیں ان سے دانے کے لیے میں آپ کو وہ دیتی ہوں ڈبا اس میں دانے ڈالو یہ تو گراؤ گے اور دوتوں کے ساتھ ہی چوزے بھی براجمان ہیں اب ان کا گھر جو ہے وہ بچے بڑا رہے ہیں اور یہ بڑا کوئی ال جی کا کوئی کیا کور لے کر آئے ہو شاہ یہ میری اوٹی جی کا کور لے کر آئے ہیں اس سے گھر چوزوں کا بنانا شروع کر رہے ہیں فائنل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بننے کے یہ ہمارا چوزوں کا گھر بن گیا ہے تو یہ اس کا ایک گیٹ ہے جس سے ہی انٹر ہوں گے اور اب اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ شاہن پکڑنا یہ ان کا بھی یہاں پر ہم چیزیں راکھ دیں گے چھوٹی بولز دکھر ہے گھومتے رہیں گے جب ان کو سونا ہوگا یہاں سے آکے یہ ان کا ایک روم اندر بنا ہوئے ہیں یہ در اندر آکے روم بھی بنا لیا ٹی و لاؤنچ بھی بنایا چوزوں کے لیے یہ ان کا ڈرائنگ روم کا ہے مہمانوں کو کھاں ملیں گے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے 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 یہ کس پر ہے جو پیرے ہیں پیاس لگی ہوگی یہ بھی ان کے بھی ان کا روزہ توڑا دیا تم نے پانی پلوا کے ہیں ان کو بھی روزہ آپ دیکھو یہ لائٹ کو دیکھ رہے ہیں اوپر کے روشنی آرہی ہے پانی پینے چھوڑ دیا انہوں نے کھانا بھی ان کو چھوڑ دیا ہے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا ہے چلو جی یہ تو اس کا ملوہ رات شباس چکے اپنے گھر میں اب ہم اپنے گھر کی طرف چلے ہیں نا جب چوزوں کا اپنا گھر موجود ہے شاویس تو آپ ان کو اپنے اوپر سلا رہے ہیں لوری دی تھی لوری دی تھی نہیں کونسی لالا لالا لوری اور شایان کا چوزہ جا گیا اس کی گردن پر کر رہا ہے جس سے مروڑے گا اس کی گردن اسے روک تو شاویل لے یہ فلاش کرتا تھا بچوں اگر اب تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھا کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانتی ہے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں زندگی تھوڑی سی ہے اس کی قدر کیجئے پھر کسی ویلوگ میں ملکات ہوگی چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی